تیرے رب کون سی اچھا ہی میرے رب اللہ سی جو کمایا کہتے خرج کیتا جو اسی تیرے نو رزق دیتا سی یو کتے کتے خرج کیتا سی کہڑے کما چا کیتا سی نماز پڑی سی کہ نہ سی پڑی چلو نمازی بھی نکل جانگے پھر خیر پوچھا جائے گا کہ ہاں ہون دا سی ایڈی ہستی اجرانا محمد با شکل دکھائی جائے گی چیرہ مہارک اینہ نے مطلق کی گمان سی ترہ دنیا دوتے جنہیں زیدہ زیدہ جنہیں جیرے دیل سے جیرے جسم رو دے بیچ محبت رچینے سی ہوئی انہوں نے کہا نہیں سانوں کی پتا کون ہے نماز پڑی یہاں جواب صحیح دیتا راب دتا سی ہے پر آیا اللہ میرا اللہ ہی راب ہوا فرمایا کہ دا سی ہے اینہ نے مطلق کی گمان سی ترہ اتھے پسے آخری سوال دے پسے گئے گھر کرنا آجا دوسرے پاسے او کہے گا صحاب دے لین کا صحاب دے لین دیلوڑی نہیں صحاب دے تیرا ہونے ہی نو تیسے سیدہ جہنمی ہیں جیز زیدہ نا لگتو ہے کہ چیرے نی نو پسان دا بھی ایک کون تو جنہیں دنیا دے بیچ محبت رچالی اپنی جسم رو دے بیچ رچالی سب تو زیادہ محبت ہے سکا جنہی دیر تک او مروا ایک ایک لمحے نو کیمتی سمجھو تو جیڑی زیدہ نیہ بیبہ تو اے پھر گوھر کرو او دا بنان والا کی دا مڑا او مالکو معبود کسنا نا لگا جیدے اگو سرکار چوک دے رہے دا سیک ہونسی او تے پھر اکیدہ چلے گا تے اے تھے جیڑے سرکار دا نا سون کے اپنی آقا دا نا سون کے جیدے جی محبت دا غلب آئے گا او دی لذت لوے گا او دی بیچ این ہو جگا اکیدہ زکر سن کے پوری عمر ادھر لگا رہے کہ مولا میں تے اے سستی دی اے سستی نے جیڑے محبوب کیتے ہیں میں تے انہوں نے ابھی غلام رہے میں تے انہوں نے غلامی بھی مانگ دا رہے جیڑے نے اپنے نائب بڑھائے میں تے انہوں نے دارتے چکے ہیں مولا او پچاند او اس محبت نے روح نے جسم مردہ ہوئے گا روح پھر او اس میں لے زندہ جنے روح زندہ ہوئے گی اے محبت رچی ہوئے گی تو اتھے کہے گا آجا تیرا بیڑا پار اس آخری سوال بیڑے پار ہونے ہیں دیوائیڈ ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گی آقا مولا پیرو مرسل سکار اس سے پاک ہو رہے ہیں تو آپ سکار نے اپنے آقا حضور نبی کریم سے اس لئے محبت رکھو لازم ہے کہ آپ کی وجہ سے بخشے جائیں آپ کی سفارش اور وسیلے سے جیدے صدقے نہ بخشے جانا ہوئے اور اللہ سے محبت اس لئے رکھو کہ وہ ہمیں حضور ان کے صدقے سے بخشے گا بخشنا تھے انہیں نا اللہ نے سارے نبیوں پتھا کر انہیں بخشنا ماں اہتے باطنے بیچوا بھی انہیں زاری گال کرنی ہیں انہیں کہا محبوب جا حبیب اندر تیرے میرے وعدے ہوئے ہوئے وہاں سے ایک جنسی جرا تیرا غلام تیرے سچی محبت کرنے والا دا سکی مانگی جاؤ جو سرکار نے مانگیا انہاک رازی کرنگا انہاک رازی کرنگا کہ تو انہوں نے خوش کر دیا گا جو جو کہی جائے گا میں منہ گا قرآن چاہتے بات نہیں کرنا ایمان حضور دی محبت نام ایمان صحابہ حضور دی نائبین المحبت نام حضور دی وارسان دی محبت نام ایمان ایمان وہاں کہا کیری چیز ہے ایمان ایک کوئی چیز ہڑی جائے یہ آپ نے باطن دیکھا لگا تی پھر جو باطن چوا وہ ظاہر کرے گا ظاہر کلام سنو گے تو وہ باطن چاہتر کرے گا ظاہر باطن تے اثر کر رہے ہیں میں فیلان ذکر دیا اے حضور دی کلام جو بھی تعریف ہے وہ سنوڑ کے ساڑھے باطن تے اثر کر رہی ہے اندر اندر جو قیفیت وہ وہ اظہار کرے گی ظاہر کیونکہ جدو ہسی فردر نام سنا گئی ہسی اس سے لے چوک جا گئے جدو حدیث پاک کو شنائے گا ساڑھے نفس دے خلاف ہسی گناہ گار ہے ہسی بلکل گناہ گار ہے من نے گا ہوگا اے نی کہے گا چھاڑی آرہا میں نہیں ماندہ اس گھر وہ بکواس ہسنا نہیں کرے گا وہ کہے گا میری گلتی ہے میری آکھا تھا خلماان ساچھا میں گناہ گار ہے میں تے نا دیکھ خدمہ دیکھ خاک بانگرہ بینی میں تے نا دے توڑا نی توڑا میں تے نا دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ جو سوچاں جیتے جیتے جو گیا سی چلے کی ہمیں بڑیاں پلے سی تو اے گناہ ہم یہ نہیں کیتے ہوئے اسی شہر میں نے ڈوبڈوب مار جام آگے کہ نہیں تو یاد یہ کی مانے ہر چیز اسی دینوں تیار ہو جانگے کہ ساڑے پول نہ کھول جانگے لوگ آنے سامنے اسرین آبادی شہر آنے شہر شہر آنے شہر ایکے کبر دے وچھ ستر ستر مردے اور ودی جاندے اگے 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 پورے شہر آباد ہو گئے تو سارے جنہوں ایک دوسرے انہوں ایک دوسرے انہوں نے اسرین دیکھن رہے ہوتے کہ کیڑے کیڑے گناہ کی کی عذاب کیڑے کیڑے عذاب خود گوائی دین رہے تو پھر انہوں دسیا جائے گا کہ ایب تیرے چہنے سی تیرے تے جہنم واجب ہو گئی تو اسرین کام کردہ نہیں تو ایک قانون ماں کے ترازو تے تول دیتا جائے گا انہوں نے سارے جنیاں قومہ پیدا کیتے ہیں جنہیں زمانے پیدا کیتے ہیں ایک لاکھ چوویز آر پیغمبر پیدا کیتا انہوں نے جیڑے جیڑے ایک ایک گناہ دی کسرت ہوئی آتے الٹا کر رکھ دیتا بستی ہیں غرق کر دیتا گیا کسے نو طفان نل کسے نو زلزلیاں نل کسے نو بیماریاں نل کسے چیز نل بھی علاق کر دیتا گیا اللہ پاک دخواہ رہا گیا دیکھ تیرے کلمہ پڑھا لیا ایسا آریاں ایک لاکھ چوویز آر امتان دے بچ جیڑے عیب تے گناہ اسی تیری امت نے پناہ لینے ہیں اس طرح دی غلیز تو غلیز بندہ بھی تیری امت دے بچ پہن دو ہو رہے گناہ ایسی ایسی بدکاری ہیں ظلم تے قتل و غارت ہو رہی اسی باز نہیں آرہا اللہ شکلہ تبدیل کرتا تھا جو تو نزدہ ٹیم ہوتا تھی شکل تبدیل ہو جاندی سی حضور دی ذات جو تو آپ ظاہری جسم آپ نور مصطفیٰ زمین دے اتھے آیا کلمہ پڑھنے واسطہ نہیں تو صدقے پوری زمین نو کہتا بھی جائے شکلہ نہیں تبدیل کرانے میرے حبیب دی جس میں مبارک دیوڑا جاؤ دے صدقے تین سارے معاف کیتا ہے نا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب دی بارگاچ پیش ہو جائے تو میرا حبیب مسلمانہ واسطہ ہے بڑا حریص ہویا وہ نو سارے خزانے میں اتاہ کر دے افیر بھی کرنا نہیں میرے امتی ہیں تو دے بارگاچ حاضر ہو جائے کرو وہ دے وسیلہ تلاش کر لو وہ دے سچی محبت کر لو وہ دے بارگاچ پہنچو وہ جیدے صدقے میں ساری دنیا کھیڑ رہے چاہیے